بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سنمیت کے ساتھ کہ آپ سب اللہ خیر حفظ سنگے آپ کو آج کی ویڈیو مکشام دید کہتے ہیں میں خرانہ سے دلی اور آپ پر اس تم میڈیو کانل سے رہرہ کر دیا پر سٹری ٹائم آسف آم نہیں آم مین گجران والا تو ابھی میں جو ناشتہ بارہ کر لیا اور جائے انجوائے کر رہا تھا مسئلہ انہوں کی ساتھ بھی شیئر کر دی جائے کہ ہمارا آج کا دیکھتے ہیں کہ ہماری میٹنگ شیٹنگ کیسی رہتی ہے یہ کیا چیز ہے اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو ضرور کہ مینڈ باکس نے بتائیے گا ایک وہ چیز ہے اور ایک ہی یہ چیز بائک باہر نکال لی ہے اور اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے میرا خیال ہے کہ وہ تو جا کے کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں تھوڑا ٹائم کے لیے اور ابھی چلتے ہیں ایک دوست کے پاس اس کو جا کے ملتے ہیں کہ وہ بھی کافی دنوں بعد ملنے لگا ہوں میں کاؤں میں گیا ہوا تھا اور کافی اشیس کی وجہ سے میں اس کو نہیں مل سکا تو ابھی چلتے ہیں اس کے گھر وہ سکتا ہے کہ وہ ابھی تک سویا ہو تو جا کے اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ جو باہت سا جس کو میں ملنے آئے ہوں وہ جناب صاحب اپنے چھوٹے بھائی کی سکول میں گئے ہیں ابھی میں بس دو آپشن ہیں یا تو ویٹ کر لوں یا اس سے کال کر کے اپنا بیلہ ضائع کروں یا پھر کیا کروں کہ میں چلا جاؤں اور وہ خود ملنے آ جائے گا یہ تو تیسرا آپشن ہو گیا تو ہم اویل کرتے ہیں پہلے دو میں سے ایک یا اس کو کال کروں گا کچھ ٹائم اس کا ویٹ کر لیتا ہوں اگر وہ آج ہے تو ویلنگوڈ ادھر بھائی اس کو کال کر کے بلالوں گا پھر ایسے مناسب نہیں لگتا اس کی میٹنگ خراب ہوگی تو ویٹ کر لیتے تھوڑا سا اور اس صاحب لگائے اس کی خاتر میں اتنا انتظار کیا اتنا ویٹ کیا اس کو اور جناب صاحب یہ ملے ہی ملے کلفی میرے بلے وہ آتی تو کلفی میرے بلے وہ آتی تو کلفی نہیں کو آسکا کی فیادر یعنی کمائیاں دا میرا ایک سینئر ہے مجھ سے پرانسر ہو گیا اسے دبارہ گیا اسے دختہ سے بنیا گیا یہاں چاہی نہیں پلا ہی گا اچھا اگلی باری جو جانا ہوں اگلی باری جو جانا ہوں اگلی باری جانا ہوں اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پاریک بیٹھنے سے بہتر ہے کٹنگ کروا لی جائے موہسن صاحب جب بائک لے کے غائب ہو گیا ابھی وہ بھی آ جاتا اور تب تک کٹنگ کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا پلائم لنتا ہے ہمارا اگلی باری جو جانا ہوں میں نے کٹنگ بٹنگ کروا کے آ گئے ہیں اور میں وہاں بیٹھا باتا ہے کٹنگ کروانے کے لئے تو اچھانک سے کال آئی کہ ایک لڑکا تھا دوست اس کی والدہ کی جات ہوگی تھی تو ہم لوگ انہیں جانا تھا دعا خیر کے لئے پھر میں کٹنگ والی شاپس اٹھ کے وہاں سے کٹنگ کروا کے دعا خیر کر کے پھر اس کے بعد آ کے پھر کٹنگ کروا ہی تو آپ لوگ بھی دعا کی چیئے کہ اللہ تعالی اس کی والدہ کو جنت تل فردوس میں جگہ دیں اور جو اہل و ایال ہیں ان کی فیملی اور جو میرا فرینڈ ہے ان سب کو صبر دیں تو ایک بار دعا خیر کر دیجئے گا ان کے لئے اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں دن بھی لکھتی جئے گا ابھی جلدیس جا کے چینج کرتے ہیں اور پھر باقی کا چیک کرتے ہیں ابھی جو میں نے سیب پکڑا اور اور بائک سٹائٹ کر کے میں پیچھے ڈیرے والی سائیڈ پہ آگیا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے کل سم آیا ہوں اور ابھی تک جب میں ڈیرہ ویڈٹ نہیں کر رہا اور فرسلوں سے دور تھا اس لئے میں بھی ڈیرے پہ آگیا ہوں بائی کیوں میں رہا ہے یہاں پہ نہیں ہے وہ ٹرکٹر باہی رہا رہا ہے میرا خیال ہے بائی کیوں اس پہ ہوں گے یہ تو بابا جی ہیں سلام عمر جاہاں ان کی 90 سال سے اوپر ہو چکیا ویک کے اندر دو سے تین بار آئی سی او میں بابا جی جاتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ کھیتوں کے ساتھ جو ان کی لگن اور کام کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلیوں میں جا رہے ہیں سورج جہاں ڈھلنا شروع ہو گیا ہے سنسٹ کا ٹائم جہاں اور بہت خوبصورت دودھ لانے کا دول لے کے میں محسن کو بلاتا ہوں کیونکہ اس نے دودھ لینے جانا ہے اس ساتھ میں جب کچھ وقت ہم ایک اٹسمنٹ کر لیں گے تو پتہ نہیں لمبی عمر ہے یہ کیا گوڈ لک یا لمبی عمر میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ابھی میں اس کا نام ہی لے رہا تھا تو ساتھ ہی ان کا دروازہ کھل گیا اور مجھے لگا کہ محسن آنے والا لیکن محسن نے دو بچے چھوٹے چھوٹے نکلے ان کے گھر سے تو ابھی جاں محسن کو بلا کے میں واپس اس جگہ پر آ چکا ہوں کیونکہ یہاں پر بڑا خوبصورت ویو جاہو مجھے لگ رہا ہے تو ابھی جاہو آتا ہے پھر ہم جاتے ہیں دودھ لینے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فردران کیا پلان بدتا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ آ جائیں میرے طرف میں نہیں آیا اس کی طرف کیونکہ آپ کو بتایا اس کی دوست کی مدد کی دیت ہوگی بھی تھی اس کے پاس گیا بات دعا خیر کے لیے اور اس کے بعد کچھ ٹیم ادھر بیٹھ رہے تو ابھی جاہو کچھ ٹی ہوتا ہے اکثر جاہو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چھ سات پانچ سات کام جاہو کٹھ ہی آ جاتے ہیں اور ابھی کچھ ایسی سین ہوا دودھ لانا گیسٹ ریسیو کرنا کوڑڑنگز دینا اور ایک دو دوست نے کال کر لی اور اس طرح سے ایک دو اور کام ابھی ہم ذرا ان کو نہیں پٹھاتے ہیں سورج جاہو گروب ہو چکا ہے اور اندھیرہ جاہو ہونا شروع ہو چکا ہے اپنا بہت سارا کار رکھیں گے یہاں پہ ہم ویڈیو کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو نئی اور مجھا سی ویڈیو کو سکت ملیں گے اور اگر آپ ہماری ویڈیو چینل پہ کیوں میں کھٹی آنڈا ہے مجھے مردو اکھنڈوں دنے میں پہلے ادھر بیٹھ گئے تو اگر آپ ہماری ویڈیو چینل پہ نہیں آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ